السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف خاص طور پر خرید و فروخت کرنے والے تاجر حضرات وہ ضرور توجہ سے اس مسئلہ کو سمات فرمائیں ہمارے عرف میں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ زمین خریدی یا کوئی چیز خریدی اس کا بیانہ پہلے دیا جاتا ہے وہ بیانہ دینے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وقت مقررہ پر آپ نے وہ چیز لے لی تو یہ بیانہ اس میں شامل کر کے بقیہ قیمت آپ پوری کر دیں گے مثلا پچاس ہزار کا سودہ ہوا دس ہزار بیانہ دے دیا اب چالیس ہزار بعد میں دے کر وہ چیز لے گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو کہتے ہیں جی اگر آپ نے وقت پہ باقی پیسے نہ دیئے تو آپ کا سودہ بھی کینسل اور آپ کا بیانہ بھی ختم وہ ہمارا حق ہو جائے گا ہماری کمائی ہو جائے گی یہ عرف ہمارا چل نکلا ہے پرابرٹی ڈیلر خاص طور پر اس میں یہ کرتے ہیں یا کوئی بھی مہنگی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے تو اس میں یہ چلتا ہے کہ خریدار کچھ بیانہ دے دیتا ہے اور بیچنے والا وہ بیانہ رکھ لیتا ہے اور وقت مقررہ پر اگر خریدار کسی وجہ سے وہ چیز نہ خرید سکے تو بیانہ حضم کر لیا جاتا ہے یاد رکھیں ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذر بیعانہ لے کر خریدار کے بعد میں چیز نہ لینے کی صورت میں وہ رقم نہ واپس کرنے سے منع کیا ہے اس لیے وہ چیز لے اچھی بات ہے وہ چیز لینی چاہیے حکم یہی ہے کہ جب سودا ہو گیا لے اگر کسی مجبوری کی بنا پر یہ کسی وجہ سے وہ چیز نہیں لے سکتا تو اس کا بیانہ جس نے لیا ہوا ہے وہ اس کا نہیں ہو جاتا وہ بیانہ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے فقائے کرام نے وہ رقم واپس کرنے کو واجب قرار دیا ہے اس لیے اپنے مروف کو نہ دیکھیں اپنے آپ کو علاقت میں نہ ڈالیں وہ کسی طرح بھی وہ بیانے کا مالک دوسرا بندہ نہیں بنتا یہ اس دوسرے کا حق ہے جس کے پیسے اگر چیز لے جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں لے سکا تو وہ بیانہ اس کو بیائنی ہی واپس کرنا ضروری ہے نہیں کریں گے تو زمیں گنا باقی رہے گا ہمائے ہمائے ہمائے